ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کرو یا مرو کے تھے لیکن ٹیم نے سبھی میں جیت درج کی تو وہیں شروعاتی میچوں میں شاندار پردشن کرنے والی ڈلی کیپٹلز کی ٹیم ٹورنمنٹ کے آخری چرن تک پہنچتے پہنچتے اب لیسے بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہمارے کھیل سمدھا تھا امیت ہمارے ساتھ فولائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں امیت ذرا سب سے پہلے ہم یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ بہت مہت پونھ اور ابھی تک کے دونوں ٹیموں کے یہ اگر کرم دیکھیں تو جس طریقے سے شروعاتی دور میں ڈلی کی ٹیم بہتر پردشن کرتی وہ نظر آ رہی تھی لیکن آخر میں اب جیسے جیسے اب میچ اپنے ننائک ستر پر آ رہا ہے سن ورائزرز ہیدر آباد کی طرف سے بہتر کوشش کی گئی ہے دونوں ٹیموں کا انتر ذرا کر کے دکھائیے سب سے پہلے ایک ڈلی کی بات کر لیتے ہیں دلی کی ٹیم نے اپنے سٹارٹنگ میچیں بہت اچھے کھیلے تھے جیسے سات سات میچ کا دو چرن ہوا تھا تو پہلے سٹارٹنگ میں نو میچ میں سٹارٹ میچ جیتے تھے اس کے بعد کہیں چار میچ ہار گئی اس کے بعد دلی کی ٹیم جو ہے پہلے ایلیمنیٹر میں مومبئی سے ہاری ہے اور اس کے بعد حالکہ پہلا اور دوسرا جو ٹیم کی پوائنٹ پہ ہوتی ہے اسے ایک چانس ملتا ہے جس کے قارن ہوا آج ہیڈر آباد کے سامنے انہیں موقع مل گیا ہے لیکن جس طرح سے ایک پیسٹ کے جو لے ان کا جو اُلٹ پڑ گیا کوئی بھی بھلے 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 کھیل نہیں پا رہا ہے پیچھلے میں اس کے اگر بات کر لے پہلے ایلیمنیٹر میں جہاں پر پیچھوی شاہف سکردہوان آجنکر آنے تینوں نے کھاتا بھی نہیں کھولا تھا اور ایک لمبے چیز کر رہے تھے لیکن اگر اس طرح سے آپ پہلے بازی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ٹیم وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور گینڈ بازی کی حالہ کے بات کر لے تو کھاتا رواڈہ بہت اچھی گینڈ بازی کر رہے تھے انہوں نے پچیس وکیٹ ابھی تک لیا اور دوسرے نمبر پہ ہے پرپل کیپ میں لیکن جس پوری ٹیم کی اگر بات کرے تو کہیں نہ کہیں اپنا یہ سنتولن ہے وہ خراب کر چکے لیکن آجتا جو میچ ہے وہ انہیں جیتنا ہوگا تب ہی وہ چاہے وہ ہیدر آوات کے ٹیم ہو یا پھر دلی کی جو جیتے گا وہ یا جو مومن کے ساتھ فائنل کھیلے گا اس میں ایک سب سے اہم بات اپنے درستگوں کو بتا دوں جی ایک لوٹی ایسی دلی ایسی ٹیم ہے جو ابھی تک فائنل میں آئی پیل کے نہیں پہنچی ہے چاہے ہم دلی کیپٹل کے بات کر لے یا جو پہلے اس سے پہلے دلی ایسی ٹیم ہے جو فائنل میں نہیں کھیلی ہے وہیں اگر ہیدر آوات کی بات کرے تو دو جار نو میں ڈیکن چارجر کے نام سے جانے جاتی تھی فرنچائجی حالانکہ وہی ہیں لیکن اس کے بعد یہ سن راجر ہیدر آوات ہوئے دو بار یہ جت چکے دو جار نو میں جیتا تھا اس کے بعد ایک بار اور جیتا ہے تو دو بار یہ جیتے ہیں کافی جو ان کا منوبل ہے وہ پہلے ہی سے آئی پہ اب جس طرح سے ورنر کے ٹیم اپنے لاش چار جیت کے آ رہی ہے کہہ سکتے ہیں ان کے لیے ہر ایک میچ جو تھا پچھلا چار میچ وہ نوک آؤٹ تھا اور جس طرح سے کھیلی ہے ان کی پولیٹی اور آج کا کہیں نہ کہیں یہ پورا جو ایس کی جو ٹیم ہے دلی کی اسے کہیں نہ کہیں بہت بڑی ٹکر ملنے والی ہے لیکن لیکن امیت یہ کیا ہوا دلی شروعات میں بہت بہتر کر رہی تھی اور جس طریقے سے چاہے بلے بازی کرم کی بات کرنے یا گیند بازی میں تو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے شروعات پکڑی تھی اور بہت اچھی لے میں چل رہے تھے لیکن کیا ہوا دھیری دھیرے کیسے وہ راستے سے پھڑک گئے اور اگر ہیدر آباد کی بات کرے تو ہیدر آباد شروعات میں شاید اتنا اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہی تھی کھلاڑی اتنا اچھے فارم میں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن جیسے جیسے میچ میں آگے بڑے ہیں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے جی بلکل سب سے پہلے تو ہیدر آباد کے کچھ ایک دو کلاڑیوں کے نام بتا دیتا ہوں جس طرح سے پیچھے سے وہ اپنے ٹیم کو بیک اپ کیے ہیں آپ بات کر لیے جیسے اینڈ ہولڈر کی سات میچوں تک جب ٹیم ہار رہی تھی آٹھ میچوں تک سب وہ نہیں تھے ٹیم میں جھوڑے نہیں تھے ٹیم کے بعد جس طرح سے انہوں نے اب چھے میچ کے لئے ہیں اپنے ٹیم کے لئے تیرہ بیکیٹ بھی نکالے ہیں بلے واجی کر کے دو میچز میں جتایا تھا دس ایک میچ پچھلا میچ میں انہوں نے اچھے بلے واجی کی اس سے پہلے والے میچ میں بھی دس وال میں تیس رہ منائے تھے تو کہیں نے کہیں جیسے اینڈ ہولڈر کے آنے کے بعد ٹیم بہت مجبوط ہو گئی ہے حالانکہ جب میچ کا آئی پیل سٹارٹ ہوا تھا اسی وقت انہوں نے صرف مار چھوٹی لوگ گئے تھے تو کہیں نے کہیں یہ بہت 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 جھٹکا تھا ہیدر آوات کے لئے لیکن جس طرح سے آکے جیسے اینڈ ہولڈر نے کمانڈ سمالا ہے اور ٹیم نٹلاجن پر سٹارٹ دیا ہم تب جانتے ہیں راستان کی طرح کے گینڈباز ہے خطرنا گینڈباز تو کہیں نے کہیں وہ جو بیک اپ ہوا جیسے اینڈ ہولڈر آنے کے بعد ٹیم مجبوط ہوئی ہے وہ کہہ سکتے ہیں اگر آج میں جیتی ہے تو کہیں نے کہیں فائنل میں جانے کا جیسے اینڈ ہولڈر کا کہیں نے کہیں بہت بڑا آپ نے ایک بہت صحیح سوال کیا کہ یہ دلی کی ٹیم کہاں پیچھے رہا جا رہی ہے اگر دلی کی بات کرے تو دیکھیں کوئی بھی ٹیم کو جیسے کہ ہم ہٹمائر کے اگر بات کر لے تو ایک دو میچز میں وہ چلے نہیں تو کہیں نے کہیں انہیں ٹیم جو ہے تیسے چار سے پانچ میچز میں موقع نہیں دے رہی ہے آئی تیل اتنا بڑا سورامنٹ ہوتا ہے آپ چار بیریسی کھلاڑی کو ہی کھلا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرے حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کھلاڑی کو ایک دو میچز میں اگر پرستے اگر نہیں کھیلا تو کہیں نہیں کر سکتے ہیں نائنصافی ہو جائے گی اس کھلاڑی کے لیے دلی کی کیم میں امید کیا لگ رہا ہے کہ بلے بازی اور گیند بازی دونوں کرم میں ہی کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے بلے باز جو اترتے ہیں شروعاتی کرم میں وہ زیادہ اچھا بہتر سکور بنا نہیں پاتے ہیں اس کے بعد بوجھ جو ہے میڈل آرڈر پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دباو میں آ کر کے ایک کے بعد ایک وکیٹ گواتی چلے جاتے ہیں گیند باز بھی اتنا اچھا پردشن نہیں کر پا رہے ہیں یہ بلکل جس طرح سے اپنے دیکھا ہوگا اسٹارٹنگ کے آئی پیل جب اسٹارٹ بہتا ہے پریسیو سو نے کچھ میچز میں اچھا کھلا تھا لیکن اس کے بعد بھی جیسے جیسے میچز آگے بڑھے ہیں پریسیو سو کسی میچ میں ایک کر رہے ہیں یا کھاتا بھی نہیں کول پا رہے ہیں دو تین میچوں میں انہوں نے کھاتا بھی نہیں کولا تو کہیں نہیں کہیں جو وہ ایکسپیرینس جو کہا سکتے ہیں انہوں نے کمی تھا حالانکہ اگر دھوان کے بات کرے تو پانچ سو پتیس رم بنائے ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں تیسرے نمبر پہ ماہف کیجے گا آئی پیل میں تو کہیں نہیں کہیں ایکلوتے دھوان ہی اچھے ہیں اپننگ میں سٹینڈ میں جو بلے بازی کر پا رہے ہیں دلی کو دھوان ہی میکشہ بھی جیتا ہیں پچھلے میں بھی انہوں نے اچھے بلے بازی کی تھی تو کہیں نہیں کہیں آئی پیل میں ایسا ہے کہ پوری ٹیم گیا رہا ہوں کھلاڑیوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے نہ کہ ایکلوتا کوئی ایک 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 کھلاڑی جو میچ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک 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 لوتا کھلاڑی میں جیتا جا لیکن پوری ٹیم کہیں نہیں پورے انہیں دمخم کے ساتھ چھلنا پڑے گا آئی اسوین بھی ہے ان کے پاس بولنگ بھی دیکھیں اگر بات کریں بولنگ بھی ان کی کافی داردار ہے ایسا ہی نہیں ہے کہ ان کی بولنگ خراب ہے کیونکہ نوکیا جو بہت تیز گیندوازی کرتے ہیں ایک سو پتاس کے اوپر سے سپیڈ ہے ان کی گیندوازی کی تو کہیں بھی سپیڈ ہے لیکن آپ کو ایک خالی بلے بازی کرتے ہیں آپ سوچئے گا کہ میں جیت لے وہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو گیندوازی ایسی کرنی پڑے گی اس میں کپتان کا کیا رول مانا جائے اس میں آمیت اگر دیکھا جائے کہ پوری ٹیم کو اگر کیلکولیٹیو طریقے سے آگے بڑھانا ہے اور اگر ان کو جیت کی طرف اگرسر کرنا ہے ان کو بوسٹ اپ کرنا ہے کپتان کی بھومی کا اس میں آپ کو کہا نظر آ رہے اور خاص کر کے دلی کی ٹیم کی ہم بات کریں جی دیکھیں کپتان کی بھومی کا بہت اہم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ایئر کی بات کر لے وہ ابھی نوجمان کھلاڑی ہیں بھارتیہ ٹیم میں انہیں موقع ملتے رہتا اور ابھی بہت اچھے والیواز بھی ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں اپنے اور ان کے ساتھ اگر بات کرے تو سکر دھون جو ہے بھارتیہ ٹیم کے اپنے والیواز ہے تو کہیں نہ کہیں ان سے کچھ انواب لینا پڑے گا تو ان کے کوش ریکی پونٹنگ ہیں ان سے بھی بات کرنی پڑے گی تو کپتان کا جو رول ہو جاتا ہے آئی پیل میں اور خاص کر اس طرح کے اگر میسیج ہو جاتے ہیں جو ابھی کہ سکتے ہیں کہ نوک آؤٹ میٹ ہے ان کا رہتے ہیں تو انہیں بیک ٹو ہوم ہی آنا پڑے گا تو کہیں کہیں کپتان کو پورے ٹیم کو سنتولیت کرنا پڑے گا آپ کی طرح سے گیندوازی کرا رہے ہیں پاور پلیر میں کی طرح سے گیندوازی کرواتے ہیں کون سے آپ کس گیندواز تو کس بلے بات تو کس طرح سے ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر اپوزیشن کی بات کرے تو جس طرح سے وارنر اور منیس پانڈے کین ویلیانسن بلے باتی کر رہے ہیں تو کئی نے کہیں انہیں روکنا تھوڑا مسکل ہو سکتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دلی ایک لوٹی ایسی ٹیم ہے جب تک فائنل میں نہیں پہنچی ہے اور آج کئی نے کہیں ان کے پاس در سکتے ہیں وہ گولڈن اپورچنیٹی ہے کہ آج فائنل تک پہنچے ایک بار پھر سے کرو یا مرو کی استثیتی بن چکے لیکن ہیدر آباد تو اس سیچویشن میں بیٹے کچھ سمیہ سے اور بیٹے کچھ میچوں سے لگاتار جوچتی نظر آ رہی ہے لیکن ہر ایک میچ میں ان کا جیتنا کیا ایک ایج دی رہا ہے آمیت ان کو ہیدر آباد کی ٹیم جس پریشر کے اندر ابھی بھی کھیل رہی تھی اور بہتر پردشن کر رہی ہے کیا آج کے ہونے والے اس میچ کے اندر ایک ایج ان کو دے گی جی بلکل جس طرح سے دیکھیں جس طرح سے ورنر کی اگر بللیوازی کی بات کریں تو حالانکہ ورنر کی اگر سٹارٹنگ کے دس بارہ میچے اگر ہم دیکھیں تو ایک سے دس سے ایک سو بیس کا انکہ سٹرائک ریٹ ہے پرانتو وہ ایک سو بیس کے سٹرائک ریٹ کے خلاڑی ہے جس طرح سے وہ بللیوازی کرتے ہیں لیکن اگر وہی ان کا رن اگر دیکھیں تو پانچو چیاریس رمنا کے دوسرے نمبر پر ہیں لیکن جب دس میسے جن کے ہو گئے ریدماان صاحب سے آنے کے بعد ٹیم نے جس طرح سے لائے پکڑی ایک بار دس نکٹ سے میچ جیتے اس کے بعد ایک بار سٹر 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 سو جیداری کر دی لیکن درباہ کے پورن وہ پچھلے میچ میں چوٹیل ہو گئے تھا تو کھیل نہیں پائے تو کہینے کہیں تھوڑی سی اگر پلس پوائنٹ ڈلی کے اگر نجری سے دیکھیں تو یہ ہے کہ ریدماان صاحب چوٹیل ہے جونی بیسٹو ہو سکتا کھیل لے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا تھا سریوکھ سوامی کو موقع دیا گیا تھا حالکہ ان کے پاس انوہب کم تھا ساتھا نہیں کول پائے تھے سامنے آؤٹ ہو گئے تھے جیرو رنمانہ کے تو جس طرح سے اگر ہم ورنر کے ٹیم کے بات کرے تو کینڈ ویلی انسان نے اپنا پورا انوہب دکھایا پچھلے میچ میں ارسے تک بنایا نیچے بلے بازی کرتے ہیں ہولڈر نے میچ جتایا تھا تو کہیں نہیں کہیں ان کی جو پوری ٹیم ہے تو پوری بیلنس ہے اور میں نے اپنے پہلے بتایا جس طرح سے گوونے سور چوٹیل ہو گئے تھے اس کے بعد راسیت خان جس طرح سے گلوازی کر رہے ہیں اور چیسن ہولڈر نے ان کے جگہ پر آئی گوونے سور کمار تھا جس طرح سے پورا ٹیم بیلنس ہے تو کہیں نہیں کہیں آج بہت بڑی چنوٹی ملنے والی ہے سامنے دلی کو بہت بڑی چنوٹی ملنے والی ہے دلی کو اور ایسے میں آپ پچھ کی اگر بات کریں امیت تو کتنا اہم رول ادا کرتی ہے پچھ اور آپ پہلے شروعات میں اگر ٹاوس کوئی بھی ٹیم جیتے کیا بھلے بازی کرنا پسند ہوگا یا گیند بازی چیز کرنا زیادہ پسند ہوگا سٹارٹنگ میں جتنے میچیں ہم نے دیکھے ہیں آئی پیل میں جو بھی ٹیم تھی وہ پہلے ٹاوس جیت کے گیند بازی کر رہی تھی لیکن ریجلڈ جو تھا اس کا اُلٹا تھا لیکن اب جو جیسے میچز ہو رہے ہیں میرے احساب سے جیسے رہے سے وہی میچز چل رہے ہیں اگر ایک سو تب سب سے ایک سو اٹری ٹیم اگر پہلے بین گیند بازی ٹاوس جیت ٹاوس جیت کے ٹاوس تو مین ہوتا ہی ہے لیکن اگر اس کے بعد ٹاوس جیت کے اگر ٹیم گیند بازی کرتی ہے تو انہیں ٹیم کو ڈیٹھ سو ایک سو ساٹھ سے کم پہ روکنا پڑے گا کیونکہ ہم نے پچھلی میچ میں اگر آپ کر لے تو رویل چیلیجن بینگلورٹ میں ٹیم سے حالکہ ہیدرباد جیت کیا یہ ایک سو بکتیس کا ٹارگٹ چیز کرنا تھا کہیں نہ کہیں انہیں جا کے لاسٹ شبر میں وہ جیت ملی تھی اب اس سے اگر انمان لگاتے ہیں پیچز کیسے ہو تو کہیں نہ کہیں اب کو اگر ایک سو ساٹھ سے اگر آپ بنا دیتے ہیں ایک سو سکتر بنا دیتے ہیں وہ ایک سف ٹارگٹ ہوگا چلیے اب امید بہت شکریہ اس پر جانکاری دینے کے لیے اور آج کے ہونے والے اس میچ کو لے کر کہ ہر ایک باریک چیز پر ہم نے بات کی ہے لیکن دونوں ہی ٹیموں کو لے کر کہ کرو یا مرو کی استثیتی ہے جو بھی ٹیم ہارتی ہے وہ باہر ہو جائے گی واپس ان کو گھر لوٹنا پڑے گا لیکن آج کے سمبھاوت پلینگ 11 کون ہوں گے بتائیں گے ریکھے بعد آپ سب ہی کا سواگت ہے ہماری خاص پیشکش IPL 2020 میں اور جدہ جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور آج ڈلی اور ہیدر آباد کے بیچ ہونے والے اس مقابلے میں جو آپ کی پلیئرز ہیں ان کے اوپر ایک سب سے پہلے نظر ڈالیتے ہیں 247 رن ان کے بلے سے نکلے ہیں یعنی کہ انہوں نے ابھی تک 3247 رن بنائے ہیں وہی سنپرائزر ہیدر آباد کی طرف سے بہترین بولر راشد خان جو کی 61 میچ کھیل چکے ہیں چوتر وکٹ انہوں نے لیے اور بہت بہتر طریقے سے انہوں نے اپنی قابلیت ثابت کی ہے ڈیویڈ فارنر 141 میچ انہوں نے کھیلے ہیں جبکہ 5252 رن انہوں نے دکھا رہے ہیں 145 میچ کھیلے ہیں 3247 رن انہوں نے بنائے ہیں تو سنپرائزرز ہیدر آباد کی ٹیم سے یہ وہ چہرے ہیں جن پر آج سب سے زیادہ نظر رہے گی اور ٹیم اور ساتھی ساتھ ٹیم کے فینس یہ چاہیں گے کہ یہ سبھی کھلاڑی آج بہتر طریقے سے پردشن کر سکیں وہی دلی کپٹلز کی اگر بات کریں تو اس ٹیم پر بھی جن کھلاڑیوں پر نظر سب سے زیادہ رہے گی وہ ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں رسل شریس ایر 77 میچ کھیلے ہیں انہوں نے اور 2114 رن بنائے ہیں حالانکہ شروعات میں جس لے کے ساتھ ٹیم آگے بڑھ رہی تھی اب دھیرے دھیرے میچ جب اپنے انتیم موڑ پر آ چکا ہے وہاں پر کھلاڑی اتنا بہتر پردشن نہیں کر پائے ہیں لیکن کنگی سو ربارہ 33 میچ کے لئے ہے 56 وکیٹ انہوں نے لئے ہیں اور اچھا ان کا سکور رہا ہے اچھا طریقے سے انہوں نے گیندبازی کی ہے اور بڑے بڑے بیٹس مین ان کے آگے کہیں نہ کہیں فیکے نظر آتے ہیں لیکن آمنہ سامنا بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہیدراباد اور دلی کی ٹیم آمنہ سامنے سترہ میچ ہیدراباد گیارہ میں جیت حاصل کرتی ہے اور دلی کے پاس چھے جیت ہیں اور ٹائ ایک بھی میچ نہیں ہوا دونوں ٹیموں کے تو یہ آمنہ سامنا بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرافکس کے ذریعے تو دونوں ٹیمیں کہاں پر ہیں کس اسطر پر آ رہی ہیں یہ ہم نے آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھایا ہے اور اب ذرا سمبھاوت پلائنگ 11 ڈلی کپٹلز کی ذرا ٹیم کے بارے میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں گرافکس کے ذریعے شریہ سیئر کپتان شکھر دھون پرتوی شاہ رشاپ پانت شمروہ ہٹمائر اینریچ نوچے مارکس اور آر اشوین ہرشل پٹیل اور ساتھی ساتھ پرویڈ دوبے کگیسو ربادہ یہ وہ سمبھاوت پلائنگ 11 جو کہ دلی کپٹلز کی طرف سے آج میدان میں ہوں گے سمبھاوت چہرے ہیں اور اب یہاں پر ہم اور یہاں پر یہ ہم نے آپ دلی کی ٹیم کے سمبھاوت پلائنگ 11 کے بارے میں آپ کو جانکاری دیا اور آج کا یہ میچ بہت رومانچک ہونے جا رہا ہے کرو یا مرو دونوں کے لیے آستتی اس وقت بن چکے لیکن جیت کس کو ملتی ہے دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا فیلال کے لئے بسٹتا آئیں نمشکال ملتی ملتی